وفاقی وزیر شیخ عشید احمد کے ریلوے کو منافع بخش بنانے کے دعوے صرف دعوے ہی رہ گیا پاکستان ریلوے دو سال میں شدید مالی بہران کا شکار ہوا نو ارب روپے کا خسارہ بڑھ گیا پاکستان ریلوے دو سال میں شدید مالی بہران کا شکار ہو گیا ہے ایک سو دو مسافر ٹرینے تاحال بند ہیں جبکہ مال گاڑیوں کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں حدف سے چار ارب زیادہ کمانے والے ریلوے نے دوہزار انیس میں سات ارب روپے کم کمائے ہیں ملازمین اپنے واجبات کے لیے دربدر ہو رہے ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے گزشتہ دو برسوں میں چونتیس نئی مسافر ٹرینوں اور آٹھ مال گاڑیوں کا اضافہ کیا ہے اور سال دوہزار اٹھارہ کے بجٹ ٹارگٹ سے چار ارب روپے زیادہ کمائے لیکن اگلے ہی برس ادارہ مالی بہران کا شکار ہو گیا ہے ریلوے حکام کہتے ہیں کہ ترقی کی طرف گامزن ریلوے کی سالانہ عام دن سات ارب روپے کم اور خسارہ نو ارب روپے بڑھ گیا ہے ریلوے ملازمین کی تعداد ایک لاکھ سے کم ہو کر صرف ستن ہزار رہ گئی ہے جبکہ مسافر ٹرین نے چلانے والے نجی شعبے نے بھی مو مول لیا ہے صرف تنخواہ پینچن اور فیول کی مد میں سالانہ اخراجات تقریباً چالیس ارب روپے ہیں دو برسوں میں ٹرین حدثات بھی بے قابو ہو گئے اور چھوٹے بڑے ایک سو سے زیادہ حدثات نے ٹرین کے محفوظ سفر پر بھی سوالیا نشان لگا دیا ہے ریلوے نے آمدنی میں کمی اور خسارے میں اضافے کی ذمہ داری گزشتہ حکومت کے بعد اب بھی کورونا وبا پر ڈال دی ہے جبکہ حکام نے کہا ہے کہ ٹرین حدثات کی روک تھام کے لیے موصل اقنامات کیے جا رہے ہیں